کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ کے پاس ایک انگوٹی تھی جس میں ایک نگینہ جڑا ہوا تھا ایک مردہ بادشاہ چند مساحبوں کے ساتھ شہرانس کی عیدگاہ میں سیر کرنے گیا وہاں جا کر حکم دیا کہ انگوٹی کو مرہوم شاہ عز الدین کے مقبرے کے گنبت پر قائم کیا جائے اور لوگ اس پر تیر اندازی کریں جس شخص کا تیر انگوٹی کے حلقے سے گزر جائے گا انگوٹی اس کو دے دی جائے گی اس وقت باچہ کی چار سو ماہر تیر انداز تھے ان سب نے انگوٹی پر تیر چلائے لیکن سب کا نشانہ خطا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ایک نوائی مکان کی چھت پر تیر اندازی کا کھیل کھیر رہا تھا اتفاق سے اس کا تیر انگوٹی کے حلقے سے گزر گیا باچہ نے اس بچے کو خلط اور انام دیا اور ہسپے وعدہ انگوٹی بھی اسے دے دی اس بچے نے انام لے کر تیروں کا مان جلا دیئے لوگوں نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں گیا بولا اس لیے کہ میرا برم بنا رہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشن دماغ دانا سے تدبیر نہیں ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انادان بچہ غلطی سے نشانے پر تیر مار دیتا ہے موسیقی